دریائی سندھ پر ڈیم اور نئے کنال کی تعمیر کے خلاف سکھر ٹول پلازا پر دھرنا جاری ہے خواتین، بچوں اور عوام کی بڑی تعداد بھی اس میں شریک ہے مصیت افسرات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے آغای آور سے جی آغای آور جی بالکل پنجاب کی حدود میں دریائی سندھ پر ڈیم اور کنال کے تعمیر کے خلاف اس وقت سندھ ترقی پسند پارٹی کا ایک احتجاجی دھرنا سکھر ٹول پلازا پر جاری ہے جہاں پر دونوں اتراف میں ٹریفک بند ہے اور نیشنل ہائیوے پنجاب اور سندھ کے تمام راستوں کو جانے والا ٹریفک بھی بلوک مرسد موجود ہیں سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیرمن جناب قادر مقصد صاحب میں ہم سے جانوں گا کہ اس دھرنے کے ذریعے کیا امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا آپ سمجھیں دیکھیں یہ تپتی دھوپ ہے کھلا آسمان ہے یہ ماسوم بچے بہنیں مائیں ہزاروں کارکن اور دوسرے آبادگار سارے لوگ رستے پہ آئیں خوشی میں نہیں آئیں ان کو تکلیف ہے کہ یہ دریا سندھ پہ جو کینال بنائیں گے سندھ جو ہے بنجر ہو جائے گی ایتھوپیا کی صورتال بن جائے گی سندھ میں اس کے لیے لوگ جینے کا حق لینے کے لیے یہ آئیں کسی بغاوت کرنے نہیں آئیں ہم لوگ رپیرن ہیں ہمیں دریا کا پانی چاہیے پینے کے لیے بھی اور سمندر کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں پانی چاہیے آپ نے سنا کہ وفاقی حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو سندھ ہے یہ ٹیل میں واقع ہے اور یہاں پر زمیدار ہاری کے سندھ سب ہی کو پانی کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کے خلاف نہیں یہ دھرنا پاکستان کے حق میں ہے اور لوگوں کی حقیقی آواز ہے